دورہ نیزولینڈ کے لیے پاکستان کی سترہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا اور اس میں ڈومیسٹک پرفومرز کو بھی موقع ملا اور سہیفزادہ فران کا بھی کم بیک ہوا ہے میرے ساتھ سہیفزادہ فران موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ پچھلے تین سال ان کی کیسی محنت رہی اور اب اس کا جو صلح ملا ہے اس پر وہ کتنا ایکسائیڈ ہے سہیفزادہ مبارک ہو آپ ٹیم میں آگئے کیا احساس آتے آخر جو تین سال کے ڈومیسٹک کی ہارڈ ورک تھی پرفومنس تھی اس کا صلح مل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے ہوتا اللہ کلاکلاک شکرہ اطا کرتا ہوں دیکھیں میں پہلے بھی پاکستان کیلاؤں لیکن اس سے اتنا زیادہ ایکسائیڈ پر نہیں تھا میں اور خوشی تو تھی لیکن اتنا زیادہ ایکسائیڈ پر کیونکہ میں تھوڑا دو تین سال بعد کرکٹ کے بعد آئے تھا لیکن اب جو میرا کم بیک ہوئی تو اس کی پیچھے کافی محنت ہے اور جو میں نے چار سال کے بعد میرا کم بیک ہو رہا ہے تو میں نے کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کیونکہ یہ میرے اوپر گزری ہے اس کے لئے میں نے کتنی محنت کیا تھا کتنی تیاری کی تھی کتنی باتیں سننے پڑے تھے تو الحمدللہ آج جو میرا نام ہے تو کب بھی بہت خوش رہو انشاءاللہ امید کروں کہ اس خوشی کو اور بھی آکے لے کے جاؤں آپ کو پچھلا موقع ملے تھا دوہزار اٹھارہ میں تین میچز آپ کو ملے اور اس کے بعد آپ کو رسکارٹ کر دے گیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ موقع تھوڑا وقت سے پہلے مل گیا تھا اس وقت آپ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے یا بہت جلدی ہی آپ کو جج کر دیا گیا تھا کہ بہت کم چانسز ملے اور آپ کو باہر کر دیا گیا بلکل جس طرح آپ نے بات کیے کہ بہت جلدی مجھے موقع ملے تھا اس ٹائم میں اتنا مچھوڑ نہیں تھا اور اتنا ایکسپینیس بھی نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتے انٹریسٹرل کرکٹ کافی برشر کا کرکٹ ہوتے تو جس طرح میں نے دی چار سال جو ڈومیسٹک میں گزارے تو ماشراللہ اسے کافی مچھوڑنے سے آگی اور کافی ایکسپینیس بھی لیا سوڑا سا بتائیں گے پچھلے تین چار سال جو آپ نے محنت کی اور کتنا آپ نے آپ کو گرانٹ کرنے میں آپ نے وقت لگایا اور پھوڑا سا اسے ہمیں گو تھروں کریں اس سفر کے بارے میں بتائیں دیکھیں آج میرا ایک سو آلتالیس سوا میچ ہے تینوں پر میٹ ملا کے ٹوٹل سات ازاں رنز میں نہیں کیے اٹارہ سو ہے انتالیس پچاس ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس کے لئے کتنا محنت کرنا ہوگا اور ایک بھی میچ ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں انجری کے ساتھ میں بہر ہوں سارے کے سارے میچے سکیل ہوں چاہے جس طرح کی پکے کا سٹ اپ تھا تو اس میں بار بارہ میچے سوتے تھے تو وہ پورا سیزن میں کھیل ہوں اس کے ساتھ اگر آپ پورا سیزن کھیل تو تو اس کے لئے آپ کی فیٹنس بھی ہونی چاہیے تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک میچ مجھے یاد ہے جس طرح میں کھیل ہوں تو نیکس میچ انشاءاللہ میچ کھیل ہوں گا تو ایک سو پچاسوہ میچ ہو جائے گا میرا تو یہ سفر تھا تھوڑا سا بتائیں کہ اب ارادے کیا آگے کے ہیں نیوزیلینڈ کے لئے منتخب ہوئے ہیں ورلڈ کپ کے لئے بھی مطلب ابھی سے جو پرفارم کرے گا وہ ورلڈ کپ کے دروازے کھٹ کٹائے گا گولز ہیں کہ ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے اور اب جو کمبیک آیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے دیکھیں ہمارا ایک سینئر پلئر ہے اس کے ساتھ امریکہ بھی اچھی گپ شب جو پشاور کے افتحار بھی اس سے میں نے یہ بات سنی اور میں نے یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ پاکستان کھیلنا آسان ہے لیکن پھر وہاں پہ جا کے فرفارم کرنا وہاں پہ جا کے رہنا یہ مشکل کام ہے تو انشاءاللہ میرا گول یہی ہے اس طرح جا کے نہ کوششکوں کے پاکستان کے لئے فرفارمیز دوں اور وہاں پہ جا کے اپنا پرمنٹ جگہ بناو کوئی امیجیٹ گول سیچ کی ہے اس سیریز کے لئے کہ مجھے سیریز میں یہ ٹارگٹ سے یہ اچیو کرنا ہے دیکھیں جو ابھی ریسنلی میں ٹی ٹوینٹی کہلوں تو جو میرا سٹریک ریٹ تو وہ ماشاءاللہ زبردست تھے سب سے زیادہ چیک کے مینے لگائے اس ٹرنمنٹ میں سب سے زیادہ چوکے مینے لگائے ایوان اگر آپ میرا ورحال ٹوٹل دیکھ لیے رنز تو سارے رنز میری پرسنٹیج بھی بونڈیس کی حساب سے ہے تو میرا ایز اوپنر یہی ہے کہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا تو پاکستان ٹیم کے لئے جو سرکل کا جو ریسپونسیبلیٹ ہے اس کو میں یوٹیلائز کروں جس طرح میں نیشنل ڈومیسٹک میں کلوں نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں بھی کلوں سب سے کہاں پاکستان ٹیم کی بات کرے تو ہمارا شاید لگتا ہے بظاہر کی اوپننگ سلوٹ سیٹلڈ ہے اور سائم بھی اس سلوٹ کے لئے موجود ہے آپ کیا پرپیرڈ ہے کہ اگر آپ کو لور آرڈر اگر آپ کھلا جائے میڈل آرڈر یا تھوڑا سا آپ کے یوزیول نمبر سے ہٹا کے کھلا جائے جب نیشنل ٹی ٹوئنٹی چل رہا تھا اور بات ہو رہی تھی کہ کس کو ٹیم میں آنا چاہے تو آپ کی اور احمد شہزاد کے درمیان بڑا ایک مقابلہ چل رہا تھا تو وہ فیز کیسا آپ کا گزارا تھا جب لوگ بات کر رہے تھے کہ احمد ایک گروپ کر رہا تھا کہ احمد شہزاد کو ہونا چاہیے کچھ فینس کہتے تھے صاحب زادہ فرحان کو ہونا چاہیے تو وہ جو ایک پورا فیز تھا وہ کیسا آپ کے احساس آتے ہیں حضران دیکھیں احمد بھائی ہمیشہ میرے فیرویٹ رہے اور میں کہتا ہوں بھی اس کو اور مجھے مزہ آتے جب وہ رنس کرتے دیکھنے میں مزہ آتے مجھے تو کافی حد تک اس کو فالو بھی کیا تھا جب کرکٹ شروع کی تھی لیکن لازمی بات ہے جب اپنر رنس کرتے ہیں تو آپ کی ٹائی اسے کے ساتھ ہوئے تھے اسے پروفیشنل تو اسے پروفیشنل جو پروفیشنل جیلی سی وہ تو ہونی چاہیے اور احمد بھائی کو پتے وہ جہاں بھی رنس کرتے ہیں وہ در میں بھی رنس کرتے ہیں کیونکہ میں اس کے ساتھ ایک پیار والا رشتہ بھی ہے تو ایک میچ مجھے دبل ہندڈ کیا تا لاور میں تو میں نے اس کو اپنے دوستوں کو کہتا ہے میں نے کہا احمد بھائی نہیں دبل کیا میں بھی انشاءاللہ دبل ہندڈ کروں گا تو اس میچ پی بھی میں نے دبل ہندڈ کیا ہے تو احمد بھائی نو دوٹ گوڈ پلیئر ہے اچھے پلیئرز ہیں یہ قسمت کی بات ہے دیکھیں میں نے بھی چار سال ویٹ کیا پر فارمیز دیئے انشاءاللہ احمد بھائی جس طرح کر رہے ہیں جس طرح امید ہے اس طرح اور بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کا بھی کم بیک ہو جائے گا حضرت آپ نے چار سال محنت کی ہے اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک دو تین میچز کی بیس پر جج کر لیں ہمارے انفورچنٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلیئر کو بلائے جاتا ہے تین میچز اچھے نہیں ہوتے اور پھر وہ باہر ہو جاتا ہے آپ کیا چاہیں گے آپ کو کم سے کم کتنے میچز ملے تاکہ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ سیفزدہ فران کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے تو کتنے میچز کافی ہونے چاہیے کسی کو جج کرنے کے لیے دیکھیں ایسا پلیئر آپ کو لازمی بات ہے کم سے کم ایک دو سیریز ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ میں نے میچز کیلنے اور یہ سیریز میں نہیں کیلنے لیکن نو دوٹس ایسا پریشنل پریئر ایسا انٹرنیشنل پلیئر آپ کو چاہے جتنے بھی میچز ملے چاہے ایک ملے دو ملے آپ کو پرفارمنس کرنے ہوگا کیونکہ آپ کو پتے جس طرح ہمارے پاکستان میں جس طرح ایک اپنرز کی دول لگی ہوئے تو ہر ایک بندہ پیچھے ویٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا جتنی بھی میچز کا موقع ملے گا کوشش کروں کہ ہر میچے پرفارمنس کروں تینکیو اور اللہ بیس تینکیو